بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی اجازت سے میں آغاز کرتی ہوں اور اتحادی جماعتوں کا بھی شکریہ بلاول بھٹو صاحب کا بھی شکریہ اور تمام جو اتحادی جماعتوں کے نمائندگان یہاں بیٹھے ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتی ہوں میں اپنی بات کا آغاز چرچل کے اس کوٹ سے کروں گی جو سیکنڈ ورلڈ وار میں دوسری جنگی عظیم میں انہوں نے سوال کیا تھا جنگ کا زمانہ تھا انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں اور اگر وہ انصاف دے رہی ہیں تو ہمیں دنیا کی کوئی ساکت شکست نہیں دے سکتی اسی طرح خلفاء راشدین کا کول ہے کہ جو ظلم کا نظام ہے کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نظام نہیں چل سکتا میں جب آج پریس کانفرنس کے لیے کیونکہ جماعت کی طرف سے میری ذمہ داری تھی پریس کانفرنس کے لیے تو میں آج جب پریس کانفرنس کے لیے آ رہی تھی تو مجھے بہت سارے میرے ہم دردوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پانیما کی اپیل ہے وہ سنی جا رہی ہے اور وہ فائنل سٹیجز میں ہے تو آپ یہ پریس کانفرنس نہ کریں کیونکہ اس کا جو افیکٹ ہے یا ایمپیکٹ ہے وہ آپ کی اپیل پر آئے گا اور آپ کو شاید وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں تو میں نے یہ جواب دیا کہ جو عوام کے نمائندے ہوتے ہیں ان کو اپنے سے بڑھ کر سوچنا پڑتا ہے قوم کا سوچنا پڑتا ہے اور قوم کے لیے کچھ حقائق ایسے ہیں جو آج مجھے قوم کے سامنے رکھنے ہوں میں پچھتر سالہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتی وہ بھی انہی چیزوں سے عبارت ہے لیکن اگر پچھلے چند سال کے 2016 سے آپ شروع ہو جائیں اور آج تک کے واقعات آپ دیکھ لیں عدالتی فیصلے آپ دیکھ لیں تو رونگٹے کھڑے کرنے والی ایک داستان انسان کے سامنے آتے ہیں فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو غلط فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن غلط فیصلے کے بعد یہ غلط فیصلہ اس کا ایک تسلسل سے ہونا فیصلے کبھی بانج نہیں ہوتے فیصلے جب کیے جاتے ہیں تو ان کے بہت دھائیوں تک اثرات ان کے رہتے ہیں اور اثرات کم نہیں ہوتے ہیں آنے والے وقت کے ساتھ وہ اثرات گہرے ہوتے جاتے ہیں اور کسی بھی ادارے کی توہین کبھی بھی ادارے کے باہر سے نہیں ہوتے ادارے کی توہین ادارے کے اندر سے ہوتے ہیں ادلیہ کی توہین اگر کوئی کرتا ہے تو متنازے فیصلے کرتے ہیں انسان نہیں کرتے ہیں میں ابھی پورا ایسے لکھ کے دے سکتی ہوں پورا مقدمہ لکھ کے دے سکتی ہوں ادلیہ کی تاریف میں لیکن ایک غلط فیصلہ ایک غلط فیصلہ اس سارے مقدمے کو اڑا کے رکھتے گا اور اسی طرح اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہیں انصاف پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں تو اس فیصلے کی اوپر جتنی بھی تنقید کی جائے وہ تنقید کوئی مائنے نہیں رکھتی جو حقائق آج میں قوم کے سامنے رکھنے چاہتی ہوں وہ ابھی ریسن ڈیز میں ابھی چند دنوں پہلے جو فیصلے ہوئے اس نے میرے دل میں دماغ میں میری یاداش وہ سب چیزیں جو ہے وہ واپس آگئے میں ان کو مختصر ان کوشش کروں گی لیکن کیونکہ وہ نائن صافیوں کی فیرست اتنی طویل ہے کہ ملانا صاحب مجھے تھوڑا سا اگر وقت نائت فرما دے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا الیکشن ہوا وہ جیت گئے تحریک انصاف سپریم کورٹ کی ریجسٹری میں درخواست لے کر گئی دیواریں پھلاندی سپریم کورٹ کی لہور ریجسٹری کی اور قوم نے دیکھا کہ چھپٹی کے دن رات کو ریجسٹری کھلی ریجسٹرار گھر سے بھاگا بھاگا آیا اس نے کہا جی پٹیشن کدھر ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا کہ پٹیشن تو ابھی تیار نہیں ہوئی تو پٹیشن اس نے کہا ہم یہاں بیٹھیں آپ پٹیشن تیار کریں یہ کبھی کسی مقدمے میں ہوا لوگوں کی پٹیشنز جاتی ہیں انصاف کے لیے وہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں انتظار میں کئی ہفتے مہینے گزر جاتے ہیں اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گی تو وہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے اور جب پٹیشن آتی ہے ہمارے انصاف کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی پٹیشن آتی ہے تو لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ بینچ کون سا بنے گا اور جب بینچ بنتا ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے پہلے سے کہ فیصلہ کیا ہوگا یہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں انصاف کی حقیقت سنجرانی صاحب کے election میں چھے ووٹس ریجیکٹ ہوتے ہیں سپیکر رولنگ دیتا ہے سپریم کورٹ میں کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتی ہے کہ جو سپیکر کی رولنگ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لہٰذا چھے ووٹس جو ہیں وہ ریجیکٹڈ ہیں اب آپ آ جائیں پنجاب اسیمبلی کی طرف وہاں پر سپیکر نے رولنگ دی کہ چودری شجاعت حسین صاحب جو پارٹی کے سربراہ ہیں ان کی مرضی کے خلاف جنہوں نے ووٹ دی ہیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے تو سپریم کورٹ نے ان کو بلاگر کٹیرے میں کھڑا کیا حالانکہ وہ بھی ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ تھی اس کو کھڑا کیا کاسم سوری صاحب کو کیوں نہیں بلایا گیا سپریم کورٹ میں جبکہ سپریم کورٹ نے کہا کہ آئین ٹوٹا ہے کیوں ان کو نہیں بلایا گیا اور وہیں سے اگر آغاز کر لیں تو کاسم سوری صاحب کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے ان کے جالی ووٹس ثابت ہوئے میں اور دھائی سال سے سپریم کورٹ سے ان کو سٹے ملا ہوئے ہیں اور پرائیم منسٹر اس کو پریزیڈنٹ صاحب بھی انوالڈ تھے کاسم سوری صاحب بھی انوالڈ تھے کسی کورٹ نے ان کو نہیں بلایا پرائیم منسٹر کو تو شہباز شریف صاحب جب سے پرائیم منسٹر بنے اکثر کورٹ میں دیکھے جاتے ہیں اس کی تفصیل میں میں باگ میں آتی پھر پچی سرکان کو کہا کہ ڈی سیٹ ہو گئے ڈی سیٹ اس صورت میں کہ اگر پارٹی ہیڈ یہ درخواست تھے کہ انہوں نے پارٹی ہیڈ کی منشاہ کی خلاف ووٹ دیا لہٰذا ان کو ڈی سیٹ کیا جائے آپ نے ڈی سیٹ بھی کر دیا کہا کہ ان کے ووٹس بھی نہیں گنے جائیں گے نائنٹی فائیف پرسنٹ جو انڈیپینڈنٹ جیورسٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ آئین کو کانسٹیکیوشن آف پاکستان کو ری رائٹ کرنے کے مترادف ہے اور نتیجہ تن مسلم لیگ نون کے پچی سرکان عمران خان کی جھولی میں پھینک دئے اور چودری شجاعت صاحب کے دس سرکان پی ایم ایل کیو کے ان کو بھی عمران خان کی جھولی میں پھینک دیا گیا مطلب پی ایم ایل این کے مائنس کر دے اور پی ٹی آئے کے پلاس کر دے یہ کہاں کا انصاف ہے پھر پارٹی کا ہیڈ دیکھ کر اور پارٹی کو دیکھ کر آئین کی تشریح بدل جاتی ہے پارٹی ہیڈ کی دیفنیشن بدل جاتی ہے اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے بدل جاتے ہیں جو ابھی چند دن پہلے کی ہیں یہ کوئی دس سال پرانا فیصلہ نہیں ہے چند دن پہلے پارٹی کا ہیڈ اگر نواز شریف ہے اس کے خلاف اکامہ جیسے فیصلہ جو تاریخ میں کی ردی کی ٹوکری میں جائے گا اس پہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ سے نکال دیا گیا اور کہا کہ چونکہ پریزیڈنٹ آف دے پارٹی یا پارٹی کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے کہنے پہ پارٹی چلتی ہے اس کا ووٹرز پہ انفلوینس ہوتا ہے اس لیے نواز شریف صاحب سے وہ صدارت لے لی گئی چودری شراد صاحب جب بطور پارٹی پریزیڈنٹ اپنی پارٹی کو کوئی اکامات دیتے تو پارٹی پریزیڈنٹ کے اکامات تب پیسچن میں آ جاتے ہیں لیکن عمران خان صاحب جب بطور پارٹی صدر یا چیرمن حکم دیتے ہیں تو وہ موتبر ٹھہرتا ہے چودری شراد صاحب کی دفعہ پارلیمانی پارٹی موتبر ہو جاتی ہے اور عمران خان صاحب کی دفعہ پارٹی چیرمن کی دیفنیشن بھی بدل جاتی ہے آئین کی تشریح بھی بدل جاتی ہے آئین کا حلیہ بھی بدل جاتا ہے اور دیکھیں ترازو تو ٹھیک کر لیں ترازو ٹھیک ہوگا تو پاکستان اپنے آپ ٹھیک ہو جائے اور ٹرسٹی چیف منسٹر بلیکس لوڈ ڈکشنری بلیک لوڈ ڈکشنری یہ کدھر سے نئے نئے آئیڈیاز نت نئے آئیڈیاز منفرد آئیڈیاز آتے کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو جب سے ہنگزہ چیف منسٹر بنائے پنجاب میں اس کو کام نہیں کر کے لیے گیا وہ کام نہیں کر سکا اپنی کابینہ نہیں بنا سکا بار بار پارلیمنٹ سے کوٹ کوٹ سے پارلیمنٹ پارلیمنٹ سے کوٹ کوٹ سے پارلیمنٹ تو یہ کہاں کا انصاف ہے پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ ایکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں چار سال جب ایکانومی کے نٹ پولٹس کھولے جا رہے تھے جب عمران خان ایکانومی کی تباہی کر رہا تھا ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ ایکانومی کی حالت اچھی نہیں ایکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل ٹوینٹی ٹو میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی ٹوینٹی ٹو میں یہ معازنہ نہیں ہوگا پھر معازنہ ہوگا دو ہزار سترہ کا پاکستان جب اپنے نواز شریف کو نکالا تھا تب ایکانومی کی کیا سٹیٹ تھی اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو ایکانومی کی کیا سٹیٹ اس تھی اس وقت وینٹی لیٹر پہ ایکانومی تھی لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا کوئی سوہ موٹو نہیں ہوا کوئی وہ سیاہ سفید کا مالک رہا اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی اس سے پہلے بھی تھی آج بھی ہے اور ایکانومی کی بات سائٹ پہ آپ اگر رہنے دیں وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے آپ صرف چند ہوشربہ حقائق آپ دیکھیں کہ ملک ریاض صاحب کو پچاس بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت حکومت پاکستان سٹیٹ آف پاکستان کو دیتی اور وہ اپنے جو کیابنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلئر ایسٹس ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا ناقاستہ یا کشمیر میں سرینڈر کر رہے ہیں آپ کو کیا پتا کیا ہے انہوں نے اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ پچاس ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا ہے وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا کہا ہے اس کی منی ٹری اس پہ کسی نے سوہ موٹو نوٹس لیا اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے دو ہزار سترہ میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو جس میں ہر انڈکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا آپ نے اس کو دی سٹیبلائز کیا اس کے تانے بانے بھی کوٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اکامہ جیسے مزاق پر نکالا تب سے یہ ملک جس طرح جہاز میں جب تربیلنس ہوتی ہے تو لوگ سیڈ پیلٹس باندھ لیتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اسی طرح یہ ملک تربیلنس کا شکار ہے دو ہزار سترہ کے بعد سے لوگوں نے سیڈ پیلٹس کھولی نہیں آج تک ایسا ملک وہ ہلا کہ آپ سمجھے جی آئی ٹیز بنی پاکستان کی تاریخ کی پہلی جی آئی ٹی واتس اپ کالز پہ وہ جی آئی ٹی بنی ایک ایک تفصیل سامنے آئی مونٹرنگ جج لگایا گیا پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا اور وہ مونٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مونٹرنگ جج لگایا ہے وہ تاہیات مونٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا لیکن لگتا ہے کہ وہ تاہیات monitoring judge لگ گئے ہمارے اوپر ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتا ہے تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ judges ہیں فاضل judges ہیں انصاف کرنے والے judges ہیں اچھی reputation کے مالک judges ہیں کسی بھی شک و شبہ سے بالاتر ان کی integrity ہے وہ والے judges ہیں ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے ایک یا دو judges جو ہمیشہ سے anti PMLN رہے ہیں anti-government رہے ہیں بار بار establish ہوئے ہیں انہی کو اس bench میں بٹھا دیا جاتا ہے تو جس طرح match fixing ایک جرم ہے اس طرح bench fixing کی جرم ہے اس پہ بھی سوہ موٹو ہونا چاہیے اور پھر کیا کیا القباد سے سپریم کورٹ کے judges نے پانچ judges نے ہمیں نہیں نواگا godfather سیسیلین مافیا شیکسپیر کے ڈرامے سے نکال نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے ہیں کبھی یہ کبھی کسی نے تاریخ میں نہیں سنا اور اتنے بڑے بڑے القابات سے نوازا اور نکلا اور پوری دنیا میں کھوجی دڑا دیئے کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت لیا ہو سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف ثبوت لیا ہو ثبوت ہوتا تو ملتا نا جہاں گناہ ہوتا ہے جہاں جرم ہوتا ہے اس کا ثبوت ہمیشہ ہوتا ہے کچھ نہیں ملا اور پھر آخر میں سیسیلین مافیا گارڈ فادر سب کچھ کہہ کے اور آخر میں ایک اکامہ پر چلتا کیا اور مائی لارڈشپس میں آپ سے بہت اترام کے ساتھ کہتی کہ جس عدالت میں پینیما کا کیس چل رہا تھا اسی عدالت میں اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے ایک جج نے جسٹس کھوسا نہیں میں ایکس وائی زیڈ نہیں کہتی میں نام لیتی ہوں جسٹس کھوسا نے عمران خان کو کہا کہ سڑکوں پہ کیا مارے مارے پھر رہے ہو میرے پاس لے کے آؤ پٹیشن میں سنتا ہوں دیر بائی میڈنگ کے نواز شریف کو نکالنا چاہتے اور میں تمہاری مدد کروں ہم نکالتے ہیں اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہی ہوا نکالا گیا ہوں اسی عدالت اس سے بڑا مزاگ کیا ہوگا کہ اسی عدالت میں سپریم کورٹ کے کوٹ روم نمبر ون میں ڈیکلیرڈ اشتہاری عمران خان جو ڈیکلیرڈ اشتہاری تھا وہ اسی کوٹ روم نمبر ون میں فازل ججز کے سامنے پیش ہوتا تھا پیش نہیں ہوتا تھا پیخ کے پیناما کی پروسیڈنگز دیکھتا تھا تالیاں بجاتا تھا چھلانگیں لگاتا تھا اور کسی میں اتنی ہمٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا پوری پیناما کی کاروائی دیکھتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا آخر میں فیصلہ کیا آئے گا کبھی کسی جج نے اس کو پوچھا کہ بھائی تم اشتہاری ہو تم یہاں کوٹ روم نمبر ون میں کیا کر رہے ہو وہ ہمارا مزاک تو نہیں اڑا رہا تھا وہ کوٹ کا مزاک اڑا رہا تھا وہ انصاف کا مزاک اڑا رہا تھا وہ عدل کا مزاک اڑا رہا تھا وہ ان ججز کا مزاک اڑا رہا تھا جو پانچ بینچ کا سکوارڈ بیٹھا ہوا تھا ان کا مزاک اڑا رہا تھا کہ دیکھو میں اشتہاری ہوں میں تمہارے پاس آیا ہوں لیکن تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم مجھے کچھ بھی کہہ سکو اور پھر بات وہاں پر نہیں رکھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں توہین عدالت میں ہمارے کتنے لوگوں کو چن چن کے باہر کیا گیا حالانکہ تاریخ گواہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی توہین عدالت نہیں کی تلال چودری دانیال عزیز صاحب سب کی بات آپ لے آئے آج تک disqualified ہیں اور اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تہہین کیا ہوتی ہے تو میں بتا دیتی ہوں وہ ویڈیو سب نے دیکھی بہت تکلیف ہوئی وہ ویڈیو دیکھ کر تنقید بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر ہو تو وہ تنقید اچھی لگتی ہے اشیوز پہ بیس اگر تنقید ہو تو اچھی لگتی ہے لیکن آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھی ہے میرے فون میں ہے کہیں تو دکھا دیتی ہوں ہم سب نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جب یوکے میں پی ٹی آئے پروٹیسٹ کر رہی تھی تو جن پانچ ججز نے امران کی آئین شکنی پر فیصلہ دیا اور کہا کہ آئین ٹوٹا ہے تو ان پانچ ججز کی تصویر گاڑی کے شیشے پہ لگا کر جوتوں کے ساتھ ان کو مارا گیا پوری دنیا میں انہیں وہ ویڈیو دیکھی توہین اس کو کہتے ہیں کس پر لگی توہین بلکہ انہی کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں تو کیا آپ فیصلوں کا یا انصاف کا میار ہوگا کہ دیکھتے ہیں سب سے بڑھ کے گالی کون دیتا ہے سب سے بڑھ کے بتمیزی کون کرتا ہے سب سے بڑھ کے گنڈا گردی کون کرتا ہے تو پھر اس میار پہ تو ایک ہی انسان پورا اترتا ہے اس کا نام امران خان تو اگر آپ نے پاکستان کے اندر یہ والا محول لے کر آیا کہ جو سب سے بڑھ کے گالی دے گا فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا جو سب سے زیادہ بھولی کرے گا اداروں کو فیصلہ اس کے حق میں آئے گا اگر آپ تنقید سے اتنا ڈرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے انصاف کی کیا سٹیٹ اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں کون سا جرم ہے جس کا ارتکاب امران خان نے نہیں کیا گھراؤ جلاو سے لے کر ہنڈی کے ذریعے پیسے منباؤ پرائم منسٹر elected پرائم منسٹر کو گردن سے پکڑ کے نکالو سیول نافرمانی کرو بل جلاو پی ٹی وی پر پارلیمنٹ پر اٹیک کرو سپریم کورٹ کے آگے شلواریں ٹانگو اور شہرائی دستور پر کبرے کھو دو کفن پہن کے آ جاؤ کون سا ایسا جرم ہے جو اس نے نہیں کیا لیکن کیا کسی عدالت میں اس کے خلاف سوہ موٹو لینے کی حمد ہے یا وہ سوہ موٹو سارے مسلم لیگ اور ایلائز کی حکومت کے لیے ابھی کی بات ہے جب دھرنے کی کال دی لانگ مارچ کی کال دی تو ریڈ زون میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دی سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی اور وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی انہوں نے دھجیاں اڑائیں انہوں نے سپریم کورٹ کے احکامات کو پاؤں تلے روندہ اور آگے ادھر جہاں پر منع کیا گیا تھا دی چوک میں اور اس کے بعد سپریم کورٹ کیا جواب دے رہی ہے سپریم کورٹ اگلے دن یہ فرما رہی ہے کہ ہو سکتا ہے امران خان صاحب تک احکامات ہی نہ پہنچے ہوں مطلب بائیس کروڑ کو احکامات کا پتہ ہے پوری دنیا کو پتہ ہے صرف امران خان صاحب کو نہیں پتہ جو فون پکڑ کے ٹویٹس کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کا نمائندہ عدالت میں کھڑا ہے ان کو نہیں پتہ باقی سب کو پتہ ہے اور پھر اس کے بعد جب اس کو جب آپ نے اجازت دینی تھی تو اس نے اپنی جو ان کی پوری زندگی کی ایک ہی کارکرتگی ہے گنڈا گر دی جب انہوں نے آپ نے اجازت دے دی تو انہوں نے پورا دارل خلافہ جو ہے اس میں آگ لگا دی لٹریلی آگ لگا دی اسلام آباد کے اندر یہ بھی بدنصیبی اور یہ بھی داگ جو ہے وہ امران کے ماتے پہ لکھا گیا اور سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود اور اگلے دن سپریم کورٹ کیا فرماتی ہے ججزہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آنسو گیس کے اثرات تھے شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دیو گرین بیلچس کو شاید اس سے بچنے کے لیے آگ لگا دیو املاک کو آپ اندازہ کریں کہ یہ یہاں جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے یہ کام کیا ہوتا نواز شریف نے یہ کام کیا ہوتا تو کیا آفت آ جاتی ہے ابھی کچھ نہیں کیا تھا تو وہ اکامہ پر نکال کے باہر کیا پھر ایسے شخص کو اسی عدالت نے صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دیا صادق اور امین ڈیکلیئر کیا اس نے تاریخ کے سب سے بڑے چھوٹ بولے تین سو کنال کا جو بنی گالا کا مہل ہے اس کو اس نے ریگل رائز کرایا اس نے جالی دستاویزات جمع کرائی بنائے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے عدالت میں جمع کرائے اور وہ صادق اور امین تھے رہا اس کی صداقت اور امانت آج قوم کو بہت بھاری پڑھ رہی ہے چار سال ہو گئے وہ صادق اور امین کی وجہ سے وہ قوم سنبھل نہیں پا رہی معیشت سنبھل نہیں پا رہی ملک نیچے سے نیچے کھائی میں جاتا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے آپ نے ایک چھوٹے شخص کو ایک ایسے شخص کو جس کے ہر جرم سے ہاتھ رنگے ہوئے تھے آپ نے اس کو صادق اور امین ڈیکلیئر کی کہاں ہیں آج وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفیکیٹ دینے والا وہ چھپ چھپ کے آج جا کے امران خان کو ملتا ہے کیونکہ اور کہیں اس کی جگہ نہیں ہے اتنی بڑی نائنصافی کر دی کہ چیرہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں کتی کو اور وہ صداقت اور امانت کے قصے آج مشہور ہو رہے ہیں یہ ابھی جو پچاس ارب میں ملک ریاض صاحب کی بات کریں اس کو تو چلے چھوڑ دیں آپ آ جائیں ذرا فراغ ہوگی کے اوپر مانکہ خاندان کے اوپر اس پہ آ جائیں اس صادق اور امین نے پانچ پانچ کیرٹ کی ہیروں کی انگوٹھیوں کے ایوز فائلز پہ دستخط کی ایک ایک اپوائنٹمنٹ کے کروڑوں روپے بنائیں وہ صداقت اور امانت کے کسے پوری دنیا میں مشہور ہو رہے ہیں چار سال سیاہ و سفید کا مالک رہا جو چہا اس نے کیا کوئی سوہ موٹو نوٹس نہیں شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر بنے اور ایک پرائم منسٹر اور گورنمنٹ کا حق ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنی مرضی کی تقرریاں کرتے ہیں اس میں کوئی بدنیتی کا انصر شامل ہونا کوئی ضروری نہیں ہے جب تبدیلیاں ہوئیں تو شہباز شریف صاحب کے خلاف سوہ موٹو ہوا ان کو بلا کے سپریم کورٹ میں کھڑا کر لیا پرائم منسٹر میں اور ان کو کہا دنیا میں یہ امپریشن دیا کہ شہباز شریف صاحب نے وہ تقرریاں اس لیے کی ہیں کیونکہ وہ شاید اپنا جو کیس ہے اس کے اوپر جو عمران خان کا بنایا ہوا کیس ہے اس کے لیے شاید کوئی اپنے لیے کوئی ریایت چاہتے ہیں تو وہ سوہ موٹو اس وقت کہاں سو رہا تھا جب عمران خان نے ایف آئے کے سربراہ بشیر میمن کو بھلا کے پرائم منسٹرز آفس میں کہا کہ اپوزیشن کے ارکان کو اندر کر دو کوئی بھی مقدمہ نہیں ہے تو بھی اندر کر دو اس وقت سوہ موٹو کدھر تھا اس وقت سوہ موٹو کدھر تھا جب چیئرمن نیب کی طیبہ گل ویڈیو لے کر ایک سائل بن کر اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے پاس گئی اس کو وہ ویڈیو دکھائی تو عمران خان صاحب نے اسی کو جو انصاف مانگنے گئی تھی اسی کو اٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس میں نیچے قید کر دیا حب سے بے جاں میں رکھ لیا اور پھر وہ ویڈیو دکھا کر چیئرمن نیب کو وہ بلاک میل کرتا رہا اور اپنے مخالفین کے خلاف فیصلے دینے پر مجبور کرتا رہا اس وقت سوہ موٹو کہاں تھا کسی کوٹ نے آج بھی طیبہ گل پہ سوہ موٹو لیا وہ در بدر پھر رہی ہے کسی نے سوہ موٹو نوٹس نہیں لیا تو یہ انصاف کا کون سا میار ہے پھر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات پہ آ جائیں ہمیں تو چھوڑ دیں وہ فیلو جج ہیں آپ کے برادر جج ہیں عمران خان خود بول پڑا چار سال پتا نہیں چلا اس کی بیوی سرینہ عیسیٰ رولتی رہی عدالتوں میں وہ لاتھی انہوں نے پکڑی ہوئی تھی ٹیک ٹیک کر وہ رولتی رہی عدالتوں میں اور جب آپ نے ایک جج کو بدنام کر دیا میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کبھی ملی ہونا ان کو جانتی ہوں میں ان کو ان کے فیصلوں کی وجہ سے جانتی ہوں میں ان کو ان کے انصاف کی وجہ سے جانتی ہوں میں ان کو جس شخص کے خلاف عمران خان ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ شخص نہائید دیانتدار ہے کیونکہ دوسروں پر الزام لگاتا رہے کہ امپائرز کو ساتھ ملا کے ہی کھیلتے رہیں اصل میں آپ دیکھیں کہ جب سے یہ اتنا امپائرز کے ساتھ مل کے کھیلتا رہے کہ جب سے امپائرز ہٹیں تب سے دھرام سے موں کے بل زمین پر گرے اور ابھی بھی جو جو اس کے حمایتی کئیں کئیں بیٹھیں ہوئے وہ سب اس کا کام کر کے دے رہے یہ ابھی بھی سپورٹ کے بغیر نہیں ہے میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتی کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے سارے محاذ میں اکٹھے کھولنا نہیں چاہتی تو شیری مزاری صاحبہ کے لیے تو رات و رات عدالت کھل جاتی ہے حالانکہ یہ ویڈیو پہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی قابل اطراز باتیں کی ان کے لیے تو رات و رات عدالت کھلتی ہے سرینہ عیسیٰ رولتی رہتی ہے مریم نواز کا جب مقدمہ آتا ہے تو مریم نواز کا جب پانچ پانچ چھے چھے مہینے کوئی بیل نہیں دیتا حالانکہ مقدمہ ہے ہی کچھ نہیں لیکن بیل نہیں ملتی اور جب بیل کا فیصلہ ہونے والا ہوتا تھا جیل میں اس دن خبر ملتی تھی کہ تین ہفتوں کے لیے بینچ ڈیزولو ہو گیا نیا بینچ یا کوئی جڑ چھٹی پہ چلا گیا جاتا نہیں تھا بھیجا جاتا تھا تو ہمارے لیے تو کبھی ہمیں تو چوبیس خرطے کے اندر اندر کبھی زمانت نہیں ملی جو ان کی آسف علی زرداری صاحب کی بہن ہے ان کو تو ہسپتال سے آپ اٹھا کے لے گئی طیبہ گل کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا سرینہ عیسیٰ کو تو کسی نے انصاف نہیں دیا عمران خان خود بولا جب کرسی چلی گئی تو بولا کہ مجھے غلط گائیڈ کیا گیا تھا ان کے معاملے میں کازی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں تو میں نے یہ غلط کیا تو آپ کا اتنا کہہ دینا کافی ہے کسی کا خاندان خراب ہو گیا رول گیا اور آپ نے اتنا سا ایک جملہ کہہ کے آپ چلتے بنے چلے اس نے تو یہی کرنا تھا کوئی بھی انصاف دینے والا جج ہوگا وہ عمران خان کو کھٹکے گا نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی نیوٹرل ای سی پی ہوگی تو عمران خان کو کھٹکے گی لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں ان ججز سے مائی لارڈشپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے برادر جج تھے آپ کے فیلو جج تھے آپ نے کیا کیا تو وہ یہ حقائق سب کے سامنے مریم نواز تو ٹیت سیل میں رہ کے آ جاتی ہے بغیر کسی جرم میں علیمہ خان کو کہا جاتا ہے جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں یہ دبل سٹینڈرڈز ہیں کیوں جرمانہ دے دیں اور گھر جائیں جرمانہ کس چیز کا دیتے ہیں جرمانہ تب دیتے ہیں جب آپ نے کوئی جرم کیا اور ثابت ہو جائے مجھ سے تو کوئی جرمانہ نہیں لیا گیا میں تو آج بھی میری حکومت ہے ہماری اور میں آج بھی کوٹس میں کھڑیوں میں پانچ سال سے کوٹس میں پیش ہو رہی میں نے تو نہیں کہا میری جان کو خطرہ ہے اس لیے میں کوٹ نہیں آوں گی یہ ہوتا کون ہے امران خان جب اس کو اپنی زمانت مانگی ہوئی ہے کیس میں بلائے جاتا ہے تو اپلیکیشن بیش دیتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے میں نہیں آسکتا اور کوٹ ایکسیپٹ کر لیتی ہے میں ذرا تین دفعہ بھیجتی ہوں اپلیکیشن کوٹ میں کہ میری جان کو خطرہ میں دیکھتی ہوں مریم نواز کو چھٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی مجھے ایک دفعہ سلام کا جواب دینے پر عدالت نے لائن حاضر کر دیا تھا اور کہا تھا ہم زمانت کینسل کر دیں گے تو علیمہ خان پہ تو کوئی سوو موٹو نہیں ہو وہ چپ کر کے نکل گئی میں پاسپورٹ مانگتی ہوں اپنا جائز مقصد کے لیے کہ مجھے عمرے پہ جانا تھا مجھے اپنے والد سے ملے ہوئے ڈھائی سال ہو گئے اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا عمران خان کی لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا سفید کو سیاہ کرتا رہا شہزاد اکبر وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جاری ہے وہ فرار ہو گیا فراغ ہوگی فرار ہوگی رات و رات حکومت کے پیرے میں ان کے پاس تو پاسپورٹ بھی تھے ان کے تو نام بھی ای سی ایل پہ کسی نے نہیں ڈالے اور ہم جب ہمارا نام ای سی ایل سے نکالا جاتا ہے تو سپریم پورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو یہ دبل سٹانڈرڈز کیا ہیں اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے اپنے ایمین ایز کو اپنے ایمپی ایز کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیے اپنے حلکوں میں لگانے کیلئے تو کہا گیا کہ ایکزیکیٹیو ڈومین ہے کوٹ مداخلت نہیں کر سکتی چودری پرویز علاہی صاحب کا کیس ناب نے بند کیا کوئی سوہ موٹو نہیں ہو بی آر ٹی کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی بی آر ٹی کا جب کیس کھلا تو سپریم کورٹ نے اس کو بند کر لی ناب کا اس وہ ناب میں ناب نے اس کے ایف آئی نے انویسٹیگیشن کی انکوائری شروع کی سپریم کورٹ نے روگ دی عمران کے خلاف جو بی آر ٹی پشاور کی بنی اور کہا کہ آپ نہیں کر سکتے ناب نے انکوائری کھولی ناب کو روک دیا انکوائری بند کر دی کیوں بند کی اگر اتنی شفاف تھی تو ہونے دیتے نا لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا مالم جببہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں کوئی طراز نہیں انکوائری کریں تین بار کہا ناب نے انکوائری بند کر دی کدھر ہے سو موٹو فورن فنڈنگ کیس سب کیسز کا باپ ہے یہ کیس جس میں عمران خان نے چھوٹے اور جالی اکاؤنٹس شو کیے ہوئے ملازموں کے نام پر پیسہ منگوایا ہوئے اور کہاں سے اسرائیل سے بھارت کے لوگوں سے ممنوع فنڈنگ لی ہوئی ہے جو کروڑوں میں سات سال سے قوم انتظار میں کہ اس کا فیصلہ کب آئے گا آپ یہ اندازہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی یا یہ کاف لیگ یا یہ جتنی بھی جماعتیں یہاں پر بیٹھیں اگر ان پر یہ الزام ہوتا کہ انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کرائیں جو ہیں وہ ان کی تفصیل دیئے جالی اکاؤنٹس ہے ان کے ممنوع پیسہ آئے ہیں ممنوع فنڈنگ اسرائیل سے آئی ہے بھارت سے آئی ہے تو آپ سوچیں کہ کیا بنتا کیا ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہوتا یہ آپ کا اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا آج ملک کی حالت ہے economy جو اس قسم کے حالات کا شکار ہے لوڈ شیڈنگ آج واپس آگئی ہے ملک سنبھلنے میں نہیں آرہا دنیا آپ سے ناراض بیٹھی تو وہ ان چار سالوں کی کارستانی ہیں اور اس کے پیچھے عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کے جو فیصلے آئیں تو عوام پر جو چار سال میں قیامت ٹوٹی ہے جس کے بعد آج بھی عام آدمی سنبھلنے میں نہیں آرہا اس کا تعلق سب عدلیہ کی ان فیصلوں سے کیونکہ ایک عدلیہ اگر کھڑی ہو جائے انصاف کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت کسی ملک میں کوئی تباہی نہیں ہو سکتی تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عوام پر آج جو قیامت ٹوٹ رہی ہے اس میں چند ججز کے فیصلے جو ہے نا وہ تاریخ کے کٹیرے میں کھڑے رہیں گے کیونکہ تاریخ کبھی نہ پی سیو کا حلف اٹھاتی ہے نہ تاریخ چھوٹ بولتی ہے خدا معلوم آپ نے ایسا کیوں کیا لیکن جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے اس ملک میں عدم استحقام اس ملک میں انسٹیبیلٹی اس ملک میں جو انتشار کا لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس کی ذمہ داری عدلیہ کے متنازہ فیصلوں پر آتی ہے